اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ what is the difference between national assembly and senate یعنی کہ national assembly اور senate میں کیا فرق ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ان دونوں میں سب سے پہلے جو فرق ہے تو ہم سینٹ کو upper house بھی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ایوان بالا بھی کہتے ہیں جبکہ ہم national assembly کو lower house انگلیٹ میں کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ایوان زیرے کہتے ہیں جو second number پر آتا ہے national assembly اور senate میں difference وہ ہے کہ ہم national assembly کے members کو ہم ایمینیز یعنی member of national assembly کہتے ہیں جبکہ ہم senate کے members کو senator کہتے ہیں تیسری جو difference ہے سینٹ میں اور national assembly میں وہ یہ ہے کہ سینٹ کے memberان چھ سال کے لیے منتحب ہوتے ہیں جبکہ کومی assembly یعنی national assembly کے memberان پانچ سال کے لیے منتحب ہوتے ہیں کومی assembly میں vote کی یعنی election کی طریقہ کار اس طرح ہوتی ہے کہ ہر پانچ سال بعد اوٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو memberان جیت جاتے ہیں وہ national assembly کے members بن جاتے ہیں یعنی ایمینیز اس کو کہا جاتا ہے جبکہ سینٹ میں ہر تین سال بعد ہر تین سال بعد election ہوتے ہیں اور نئے جو سینٹرز بن جاتے ہیں وہ سینٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ کس طرح ممکن ہوا کہ ایک سینٹر کی جو duration ہے وہ چھ سال ہے جبکہ سینٹ کے election تین سال بعد ہوتے ہیں تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ سینٹ کے half seatum پہ یعنی اس کے آدھی seatum پہ ہر تین سال بعد election ہوتے ہیں تو half جو members ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں جس کے چھ سال پورے ہو گئے ہو اور نئے half جو members ہیں وہ آ جاتے ہیں اس طرح تین سال بعد پھر ہوتا ہے اس طرح اس کی ایک سینٹر کی جو duration ہے وہ چھ سال تک پوری ہو جاتی ہے تو یعنی کہ مطلب یہ کہ سینٹ کے members کی duration جو ہوتی ہے جس جو وہ سینٹر ایک is a senator گزارتے ہیں وہ چھ سال ہوتے ہیں جبکہ national assembly کے پانچ سال ہوتے ہیں جو سینٹر کا وجود اب اگلا جو difference ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں یعنی national assembly اور سینٹر کا وجود کپ آیا تھا تو national assembly جو ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے پاکستان میں ہی یعنی انیس سنتالی سے national assembly آتا چلا جا رہا ہے اور آگے بھی انفرالہ ہوگا جبکہ سینٹ جو ہے وہ انیس سو ترہتر کے آئین کے مطابق سینٹر کو وجود میں لائے گیا یعنی انیس سو ترہتر سے پہلے پاکستان میں کوئی سینٹر نہیں تھا جبکہ انیس سو ترہتر کے آئین کے بعد سینٹر کو وجود میں آیا نیکس جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے جو national assembly کے ممبران ہوتے ہیں وہ پولیشن یعنی آبادی کے بیس پر ان کو منتحب کیا جاتا ہے یعنی اگر ایک صوبے کی آبادی زیادہ ہے تو اس کے national assembly کے ممبران بھی زیادہ ہوں گے اور اگر ایک صوبے کی آبادی کم ہے تو پھر اس کے ایمینیز بھی national assembly میں کم ہوں گے جیس طرح کہ ہم ایز ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ پنجاب کی آبادی صوبہ پنجاب کی جو آبادی ہے وہ سب سے زیادہ ہیں تو national assembly میں اس کے ممبران بھی زیادہ ہوں گے جبکہ کے پی کے یا بلوچستان کی بات کی جائے تو اس کی آبادی کم ہے تو اس کی آبادی کے لحاظ سے اس کے national assembly میں اس کے ممبران بھی کم ہوں گے جبکہ سینٹ میں ایسا نہیں ہے سینٹ میں آبادی کے بنیاد پر اس کو ممبر نہیں دیتے بلکہ اس میں سب کے سیم ہوتے ہیں ممبرز یعنی سینٹ میں ہر صوبے کے ممبرز سیم ہوتے ہیں جیسے اگر ہم ایز ایگزامپل لے لے بلوچستان کی آبادی سب سے کم ہے اور پنجاب کی سب سے زیادہ ہے تو جتنے ممبرز سینٹ کے جتنے ممبرز سینٹ میں جتنے ممبرز پنجاب کے ہوں گے اتنے ہی بلوچستان کے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ ہر صوبے کے ایکول ممبرز ہوتے ہیں سینٹ میں اگلا جو ڈیفرنس ہے اس میں یہ ہے کہ سینٹر بننے کے لیے یعنی سینٹ کے ووٹ کے لیے جب کوئی منتحب ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے عمر جو ہے وہ تیس سال لازمی ہے یعنی اگر آپ الیکشن لڑنے کے لیے کڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو عمر ہو وہ تیس سال ہو لیکن جو نیشنل اسیملی ہے اس کی جو عمر ہے وہ پچیس سال ہے یعنی اگر آپ پچیس سال سے کہے یا آپ کی عمر پچیس سال سے زیادہ ہے تو آپ نیشنل اسیملی کے الیکشن کے لیے آپ ازاں امیدوار منتحب ہو سکتے ہیں اور جو آخر میں ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے ممبران کی تعداد وہ ہے ایک سو چار جبکہ نیشنل اسیملی کے ممبران کی تعداد ہے چار سو تین سو بیالیس تین سو بیالیس جو تعداد ہے وہ ہے نیشنل اسیملی کے ممبر کی اور سینٹ کے ممبروں کی تعداد ہے ایک سو چار تو آج کی یہ ویڈیو امید کرتا ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی چلو نے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی